سبسکرائب کریں ڈاکٹر محصوم کریم چینل کو اور بیل آئیکن کو دابانا نہ بھولیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ہلو بیور میں سب ڈاکٹر محصوم کریم آپ کو میرے چینل میں بہت بہت سوگت ہے دوستو آج کے ویڈیو میں بتائیں گے ہومی اپتی میڈیسن سے آپ بی پی بلڈ پی سر ہائیور ٹینسن کو بلکل کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جر سے بلکل جو ہے آپ بی پی کو نورمل کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ یالوپوتی میڈیسن روزانہ لیتے ہیں ٹیبلیسٹ لیتے ہیں بی پی کو کانٹرل کرنے کے لیے تو آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھئے کیونکہ آج کی فیڈیو میں بتانا ہوا لہو بی پی کو جو ہے آپ بلکل جیسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے بی پی جو ہے نیچے ایک سو بیس اوپر ایک سو آسی یا دو سو کے آس پاس رہتے ہیں تو آپ بی پی کو دوستو بلکل کانٹرل کر سکتے ہیں بلکل جو ہے آپ جڑ سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں کچھ میڈیسن اور بی پی کو کہونے کی کیا کے قدرس ہے اور کونسی قارن سے بی پی ہوتا ہے اور بی پی کی قارن ہمارے سر میں کونسے کونسے سمجھ سا ہوتا ہے آج کے ویڈیو میں اس کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو بیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ری کوئسٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے کیونکہ میرو جانا اس طرح کی ہیلتھ لیٹڈ اور نوالیجیبل ویڈیو ہمیشہ ڈالتے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بی پی کی قارن ہائی بلڈ پیسر کی قارن ہمارے سریر میں ہونے کی قارن کیا ہے سب سے جارے پہلے جان لیتے ہیں ہونے کی کیا ہے دوستو ہمارے سریر میں جو بی پی بنتے ہیں اس کے قارن سب سے زیادہ ہے ٹینشن دوستو اسٹریس دوستو ٹینشن لینے کی قارن اسٹریس رہنے کی قارن دوستو ہمارے سریر میں بہت زیادہ بی پی بڑھ جاتے ہیں بی پی کے سب سے پہلے قارن ہے ٹینشن دوستو دوسرے جو کارن ہے بہت زیادہ کام کرنے کام کی بہت زیادہ بوجھ رہتے ہیں کام رہتے ہیں ہمیں سا ہم بہت کام کر لیتے ہیں یا کام کی ٹینشن رہتے ہیں اس کے قارن بھی دوستو بی پی بڑھ جاتے ہیں دوستو دوسرے جو قارن ہیں آپ بہت زیادہ اشمک کرتے ہیں ساتھ و ساتھ دوستو یا الکوہول لیتے ہیں شرب پیتے ہیں اس کے قارن بی پی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اب موٹا پا کی قارن دوستو آج کل موٹا ہونے کی قارن موٹا لوگوں میں فیٹ لوگوں میں بہت زیادہ بی پی آج کل سمجھ سے دیکھا جا رہے دوستو چوب سا جو کارن ہے پیگننسی اومن میں آج کل بہت زیادہ بی پی ہوتا ہے پیگننسی کی کارن بہت زیادہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور ایک جو کارن تھا بی پی کا دوستو آپ بتیں گے بی پی کے کارن کونسی کونسی سمسہ ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے بی پی کے کارن جو سمسہ ہوتا ہے ہمارے برین اسٹروک ہو جاتا ہے برین سٹرک ہونے کی کاران دوستو ہمیں پیرالیسیس جیسا بڑا بیماری ہمیں ہو جاتا ہے تو دوستو بی پی کو بلکل جو ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اس کو بلکل جو ہے اچھے طرح علاج کرنا چاہیے تو آج اسی کے بارے میں بتائیں گے کونسی ہومیوپیتی میڈیسین سب سے ایفیکٹیو میڈیسین ہے دوستو سب سے پہلے جب بھی بی پی بی پی کے جب بلڈ پیسر کے پیٹنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیشہ کوشش کرتے مہینہ یہ دوستو بلکل بی پی کے لیے بہت اچھا ایفیکٹیو میڈیسین ہے راول فیر سرفانٹائنے کیو آپ مادہ تینجر فارمیل لیجئے یہ بہت ایفیکٹیو میڈیسین ہے آپ دوستو اس کا لینے کی طریقہ ہے دن میں آپ کو تین مرتبہ لینا ہے آپ ڈیکٹر ریکوائنگ کے لیجئے دن میں تین مرتبہ لیجئے اس کو جو ہے پندرہ بھون کر کے جو ہے آدھا کپ پانی کے ساتھ آپ کو لینا ہے اب بلکل جو ہے اپ ڈیر سے دو مہینہ تک لیجئے اور آپ تہار تین دن چار دن کے اندر اب بی پی ٹیسٹ کر رہیے آپ کو جو ہے آہستہ آہستہ دوستو بلکل جو ہے بی پی جو ہے نرمل آنا شروع کر دے گا دوستو پھر اب جب بھی نرمل آ جائے گا تو اس کو لینا بند کر دیجئے کچھ دنوں کے لیے پھر آپ جو ہے بی پی ٹیسٹ کراتے رہیے جب نرمل نہیں رہتے جب یہ بڑھ جاتے پھر آپ اس کو لینا چالو کر دیجئے اس طرح کرتے رہیے آہستہ آہستہ جو ہے بلکل جو ہے آپ کا بی پی بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو آپ بات کرتے ہیں دوسرے میڈیسن کی میں ہم جو دوسرے میڈیسن جو دیتے ہیں دوستو وہ ہے ڈکٹر ریکوئے کے آر سریز میڈیسن آر ایٹی فائیب دوستو آر ایٹی فائیب یہ بہت ایفیکٹی میڈیسن ہے آر ایٹی فائیب بہت اچھے کام کرتے ہیں بی پی کے کانٹرول کرنے کے لیے اور ساتھوں ساتھ یہ بہت اچھے کام کرتے ہیں ہمیسا جو ہے بی پی کو نرمل کرنے کے لیے اور جڑ سے جو ہے بی پی کا جو سمجھ سا ہے ہائی بلڈ پیسر کی جو سمجھ سا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آر ایٹی فائیب بہت ایفیکٹی میڈیسن ہے دوستو میں اوپر پیچر لگا دوں گی آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں آر ایٹی فائیب اور راور فیرس آر فانٹائنا کی تو آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں اور اس کو لیجئے یہ بہت اچھے کام کرتے ہیں بی پی کی کیسے میں تو دوستو ملتے ہیں اگلے بھیڈیو میں تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاتھ و ست بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور ایک بھیڈیو کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتے ہیں تب تک کے لیے آپ خوش اور مست رہیے